امید کرتا ہوں پیارے سامینوں ناظرین بہت سارے لوگ مختلف وظائف پوچھتے رہتے ہیں مشکلات کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں مالی مشکلات جسمانی بیماریاں ویزے کی پرابلم پاسپورٹ اور کام کاروبار کے حوالے سے جاب منازمت کے حوالے سے شادی بیاں رشتوں کے حوالے سے بہت سارے وظائف پوچھتے رہتے ہیں میں عمومی طور پر جس چیز کا تذکرہ کرتے رہتا ہوں میں کہتا ہوں پانچ شرطیں نماز کا احتمام ہار نماز کے ساتھ دو نفل رزق حلال حسب توفیق صدقہ اور دوا کا احتمام یہ پانچ کام کریں اور میں عام طور پر جو لوگوں کو وظیفی دیتا ہوں وہ قرآن پاک کی چار صورت ہیں ویسے قرآن مجید کی تلاوت قصد سے کریں سب سے بڑا وظیفہ نا قرآن مجید ہے سب سے بڑا ذکر نا قرآن مجید ہے اس کو سینے سے لگا دیں یاد رکھیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اور قرآن کے اوپر دول پڑ جاتی ہے اس گھر کے کام کربار رزق جاب منازمت اور ان کے ہر دروازے پر دول پڑ جاتی ہے جسے قرآن آہستہ 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 بند کر کے پرانا ہو جاتے گرد و غبار پڑ جاتی ہے لیکن آپ کی ہر چیز گرد و غبار سے بھر جائے گی ہر چیز ٹھپ ہو جائے گی پھر آپ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف درو دیواروں پر سر مارتے پھریں گے بابوں کے پاس جائیں گے ٹھگوں کے پاس جائیں گے وہ آپ کو کہیں گے جادو ہو گیا بندش ہو گی ٹون ہو گیا خسد ہے بغض ہے فنا فا کے نام سے جو شروع ہوتے ہیں دال کے نام سے شروع ہوتے ہیں قاف کے نام سے آپ کے جو رشدار ہے فنا عورت یہ وہ کچھ بھی نہیں نماز نہیں پڑتے تلاوت نہیں کرتے قرآن مجید پڑے 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 گرد الود ہو جاتے ہیں کب کھولتے ہیں جب قرآن پاک اٹھانے کے بارے آتی ہے شاہدی بیانکاہ کا موقع ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہر مشکل ہر پریشانی ہر دکھ ہر مصیبت کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتلاتا ہوں نماز کے اختمام کریں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین سورہ رحمان سورہ علم الزمل یہ تلاوت کریں اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیئے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ایک تصویر پڑے استخفار ایک تصویر پڑے دروشریف ایک تصویر پڑے اور دعا کریں مغرب سے لے کر رات او سوتے وقت تک سورہ یاسین پڑے سورہ واقعہ پڑے اور اللہ نے اگر توفیق دیئے کم از کم انہیں ایک تصویر دو تصویر تین تصویر سورہ اخلاص کل ہو اللہ و حد پڑے پھر دعا کریں پھر دیکھیں آپ کو مقاصد کے خصور میں کامیابی کیسے نہیں ملتی آپ کی بمواروں کا صحت کیسے نہیں ملتی آپ کی جاب منازمت کے مسائل کیسے حل نہیں ہوتے ترقی کے مسائل کیسے نہیں حل ہوتے آپ کو بوست کیسے تنگ کرتا ہے آپ کو ویزر کیسے نہیں ملتا آپ کو پاسپورٹ کیسے نہیں ملتا آپ کے پیپروں کا مسئلہ کیسے حل نہیں ہوتا آپ کو انتیان میں کامیابی کیسے نہیں ملتی یہ پڑھ کے دعا کریں یہ دائمی یہ نسخہ ہے دائمی وظیفہ ہے اور ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں بس اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور پرشانی کو دور فرمائے اللہ آپ کو صحیح اسلام تنگوزیت عطا فرمائے آپ کو نیک سال اولاد اور اولاد ندین عطا فرمائے مجھے اجازے دیجئے اللہ حافظ